اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے جی یہاں پہ ہمارا یہ کام چل رہا ہے کچن بلاگ کا کولمز کا اور الحمدللہ الحمدللہ کولمز جو ہے ہمارے ان کا سکیل کھڑا کر دی ہے لڑکوں نے فکس کر دی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی شٹرنگ جو ہے وہ کیسے اس کے ساتھ میں فکس کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس کے یہ باکس انہوں نے بنائی ہے تو یہ بھی فکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں بھی فکس کر رہے ہیں تو یہ جناب سٹیل باندھا جا رہے ہیں اس کا اس کو ابھی یہاں پہ ایسے تو ایٹی سینٹی تقریباً جو ہے یہ رکھا جاتا ہے یہاں تک تقریباً ایٹی نائنٹی سینٹی تو ہم نے اس کو وان تھرٹی اس کی ہائٹ رکھی ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں اس میں ہائٹ اس لئے اس کی زیادہ رکھی کہ بس وہ بڑوہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بلدیہ کی ریکوئرمنٹ مینیمم جو ہوتی ہے وہ ایٹی سینٹی ہوتی ہے اس کی لیپنگ نیچے لیپ جو نکالتے ہیں نیچے سے اس کا نیک کولم کا سٹیل ابھی یہاں پہ ہمارا جو یہ سٹیل کا کام اس کا فنش ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں یہ بوکس لگا دی ہوئے ہیں اب اس کی انسپیکشن ہوگی کنسلٹر اس کی انسپیکشن کرے گا بلدیہ کی کولم کی انسپیکشن نہیں ہوتی وہ کنسلٹر ہی دیکھتا ہے آکے اور کنسلٹر آکے اس کو چک کرے گا اس لئے ایک سائیڈ اب نے اس کی بند نہیں کی ہے وہ کنسلٹر آ رہا ہے تو وہ دیکھ لے گا ابھی اس کے بعد میں پھر اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے کولم ابھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ کولم اس کی شٹرنگ ابھی بنی پڑی ہے تو یہ بھی ابھی یہاں پہ فکس ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جی اور انشاءاللہ یہ بھی دو باقی ہیں وہ بھی وہاں ویدن آور اس کی شٹرنگ جو ایف اکس ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو ٹائر آٹ لگا کے اس کو ٹائٹ کیا جائے گا راب کر اس کا مزانیہ کیا جائے گا تو جب مزانیہ ہو جاتا ہے بلکل سٹیٹ اس کو پھر سپورٹ لگا کے اس کو مزانیہ کر دیا جاتا ہے تاکہ تھوڑا سا بھی کہیں پہ یہ ٹیڑا نہ ہو اپنی صحیح ڈریکشن پہ سیدھا کھڑا ہو جائے ہر بھی میں اس کو عمود بولتے ہیں اور انگلیش میں کالم اور اس کو پیلر بھی بولتے ہیں ابھی اس کا حد پہ ڈرائنگ جو ہے ہم نے سٹیل کمپلیٹ کر دیا ہوئے اور انشاءاللہ خیر کریں ابھی اس کو ہم لوگ اس کا ٹوٹل تو تھوڑا ہم نے اس میں اپنا پروسس چینج کی ہے ہم نے ٹائی بیم کے ساتھ ہی اپنی گریڈ سلاب بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کی کوانٹیٹی تھوڑی تھی کالمز کی ایسے زیادہ نہیں تھی فور فائی میٹر اور ایسے فور سکس میٹر ہماری گریڈ سلاب کی تھی اس لئے ہم نے کہا کہ پمپ آئے گا تو ایک ہی بار میں اس کو گریڈ سلاب اور اس کو کالمز کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا تاکہ ہمارا جو ہے ایک سے دو بار پمپ نہ مگوانا پڑے وہ چارجنگ الادہ لیتے ہیں اس میں تھوڑا ہمیں فائدہ بھی ہو جائے گا اور ایک ہی ٹائم میں ہماری کمپلیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اکشاءاللہ اکثر تو ویسے یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے اس کی گریڈ سلاب کر لی جاتی ہے چونکہ ایکس لگانے ہوتے ہیں نیچے یہ دیکھیں لیکن ہمارا وہ ایکس ہوگیارہ لگا دیئے لڑکوں نے کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو اپنی ڈریکشن جو ہے وہ جہاں پہ اس کا آنی تھی انہوں نے پورا اس کو اسی صاحب سے کر لیا بعض وقت ہو جاتا ہے تھوڑا بہت انیس بیس تو وہ پھر ایک سینٹی دو سینٹی کوئی ایک سٹیل آگے پچھے ہو جاتا ہے کونکریٹ کرنے کے ٹائم میں نیک کالم میں تو تھوڑا اس کو بینڈ کر لیتے ہیں چل جاتا ہے وہ اس میں بلدیا بھی اس کی چھوٹ دے رہتی ہے بارال ایسا زیادہ نہیں میکسیمام کوئی ایک آدھ کوئی سٹیل ایسا ہو جائے تو اس کو تھوڑا بینڈ کر لیں سارا نہیں اگر کالم زیادہ موو ہے تو پھر نہیں ہے پھر وہ بہت مشکل ہوگا اور بلدیا اس کو نہیں چھوڑے اور کرسلٹر بھی پاس نہیں کرے گا تو یہاں پہ تھا ہمارا میں نے اس لیے بتایا ہمارا یہ تھوڑا ستا باقی یہ آکی الحمدللہ سٹیل کا کام جو ہے وہ ہمارا بلکل ہندر پسنٹ اوکی ہے پر ڈرائنگ اور بس اس کے اب شٹرنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو تو اب ہمارے ساتھ رہیے گا آج تک آج کے لیے یہی تھی اس کی شٹرنگ کی ویڈیو اپنا رکھیے گا خیال اوکی جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی